اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں امیت کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات ضرور خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالی تمام دیکھنے والوں کو مکہ مدینہ کا دیدار نصیب اتا فرمائے حضرات آپ تمامی حضرات کے سامنے جو ویڈیو نظر آ رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حبیبی جامعہ مسجد ٹینڈا کڑا زیلا کندرہ پڑا میں کشبہ ہے جہاں ٹینڈا کڑا کے نام سے مشہور ہے کشبہ اس کشبہ میں سرکار مجاہد ملت کے نام سے حبیبی جامعہ مسجد اور مدرسہ جامعہ حبیبیہ قائم کیا ہے اور اس میں حضرت علمہ مولانا سجاد حسین حبیبی صاحب آج کو مکمل بائیس سال سے امامت کی خدمت انجام دے رہے ہیں اور مدرسہ جامعہ حبیبیہ کے بانی بھی ہیں اور صدر مدرس ہیں تو ادرات اس ٹینڈا کڑا کے خوش عقیدہ جنتی مسلمانوں نے اس حبیبی جامعہ مسجد کے لیے بے پناہ محنت کیے قد و قابش ہے ان لوگوں کی محنت ہے جو حبیبی جامعہ مسجد کو بنانے میں ہمارے اس ٹینڈا کڑا کے جو خوش عقیدہ جو بزرگ حضرات جو اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں یعنی قبر کے منزل تیہ کرتے ہیں مٹی کی چادر اڑ کر کئی برسوں سے قبر کی منزل تیہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے قبر میں رحمت و نور کی بارش عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت فرمائے ان کے سغائر قبائل گناہ کو معاپ عطا فرمائے پھر اس کے بعد یہاں کے نوجوانوں نے بڑے ہی محنت وہ مشقت کے ساتھ یہاں تک لے کر پہنچایا ہے دیکھئے مسجد کتنا خوبصورت لگ رہا ہے مکمل آپ دیکھ سک رہے ہیں نوجوانوں نے بڑے ہی جذبے کے ساتھ بڑے ہی شوق اور جوش و خروش کے ساتھ مسجد کی تعمیری کام میں حصہ لے کر مسجد کو پائے تکمل تک پہنچایا ہے آپ دیکھ سک رہے ہیں اور بھی مسجد کا کام ہونے والا ہے یہ ایٹا کر رکھا گیا ہے مسجد کا ٹانکی ہے دیکھ رہے ہیں یہ مسجد کی مینار ہے ماشاءاللہ دیکھئے مینار کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کے رزق میں روزی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے جنہوں نے داہم در میں قدم سخن حصہ لے کر ایک جوٹ ہو کر اس مسجد کی تعمیری کام میں حصہ لے کر اللہ کے گھر کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگمہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تماموں کے گھروں کو سجا دے تماموں کے حشر کو سجا دے تماموں کی قبر کو سجا دے اور ان کے گھروں سے تمام پریشانی کو دور فرمائے جو اس مسجد کے کام کے لئے پیسہ دیئے ہیں پیسہ لگائے ہیں اپنا محنت کا جو کمائی ہے مسجد کے لئے اللہ کے گھر کے لئے دیئے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گھر میں خوب خوب برکتوں کا نزول فرمائے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فیل ان لوگوں کے مرہومین کی بھی مغفرت فرمائے دیکھ رہے ہیں ابھی میں نیچے جا رہا ہوں حبیب جامع مسجد کا جو نیچے کا حصہ ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ ہے یہ شڑی یہ ہے تابت رکھا گیا ہے تابت یہاں اٹھا کر رکھا گیا ہے آپ دیکھ سکرے ہیں اور یہ ہے وزو خانہ یہ ہے وزو خانہ ہے ماشاءاللہ اور یہ ہے یعنی غسل خانہ ہے یہ آپ دیکھ سکرے ہیں اور اس میں گزر بھی لگا ہوا ہے گرم پانی کے لئے تھنڈے کے دن میں جو حضرات تھنڈے پانی سے حضور نہیں بنا پاتے ہیں ان لوگوں کیلئے بھی کمیٹی والے حبیب جامع مسجد کے جو کمیٹی والے ہیں الحمدللہ ان لوگوں کیلئے گرم پانی کا انتظام بھی رکھا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقت و فیل تمام لوگوں کو دن دو گنی را چاہو گنی ترقیتہ فرمائے اور حبیبی جامع مسجد کو دن دو گنی را چاہو گنی ترقیتہ فرمائے آپ دیکھ سکرے ہیں ماشاءاللہ یہ وضو کی بات کی دعا اللہم جعلنی من التوابین و جعلنی من المتطہیرین اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈا گئی ماشاءاللہ یہ وضو کا نام لکھا گیا ہے اور یہ وضو کے پہلے کی دعا بھی وہاں لکھا گیا ہے دیکھ سکرے ہیں بسم اللہ اللہ الحمدللہ اعلیٰ دیل اسلام یہاں لکھا گیا براہ مہربانی پانی کم خرچ کریں یعنی ایک انہاں جتنا پانی ضرورت ہے اتنا پانی ہی وضو کے لیے خرچ کرنا چاہیے اور یہ ہے یہ حبیبی جامع مسجد یہ جو پشاف خانہ ہے وہاں لکھا گیا ہے اور یہ پشاف خانہ ہے اور ادھر میں کھول رہا ہوں اب لاؤں دیکھاؤں گا یہ ہے پشاف خانہ کیلئے یہ راستہ ہے اور یہ حبیبی جامع مسجد جو اندرون حصہ ہے یہ جو اندرون حصہ ہے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارے حاجی یہ حاجی کاوسر علی صاحب جو ہے مسجد کی صاحب سپائی بھی کر رہے ہیں الحمدللہ حج کر کے آئے ہیں اللہ کے گھر سے آئے ہیں زیارت کر کے مدینہ طیبہ اور کعبہ محظمہ کی دیدار کر کے آئے ہیں پھر یہاں اللہ کا گھر کی صاحب سپائی کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کے عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے حاجی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہیے ماشاءاللہ آپ آتے ہیں یہاں یعنی صبح صلی اللہ کے شام تک کچھ نہ کچھ یعنی کام جو ہے مطلب جو بھی کام رہتا ہے آپ اس کو کرتے ہیں یعنی پہ خانہ کے بھی شاب سپائی بھی کرتے ہیں یعنی وضو خانہ بھی صاحب کرتے ہیں آکر مجید بھی صاحب سپائی کرتے ہیں اچھا ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو بے شمار برکتوں سے نوازی ماشاءاللہ یہ صاحب سپائی بھی کر رہے ہیں میں نے تو دیکھا نہیں تھا ویڈیو بناتے کی وقت ان کو دیکھا نہیں تھا کہ مجید کے اندر میں اوپر چلا گیا ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کے یعنی ان کو ایمان پر خاتم نصیب فرمائے یہ ہمارے حبیبی جامع مزید کے یعنی موزن صاحب ہیں یہ ہمارے حبیبی جامع مزید کے موزن صاحب ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو اثر کے بعد آتے ہیں جو پڑھنے کے لئے ان کو پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت اللہ تعالیٰ کی بارگرہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اسی طریقے سے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کا جذبہ نصیب فرمائے اور جس طریقے سے یہاں کے نوجوانوں نے مل کر اس حبیبی جامع مزید کے جو کام میں حصہ لے کر جو کام کو آگے بڑھایا ہے منزل مقصود تک پہنچایا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگرہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جذبے کو قبول فرمائے ان لوگوں کی ساری پریشانی کو دور فرمائے مشکل کو آسان فرمائے اور ان لوگوں کی ساری مصیبت کو دور فرما کر ان لوگوں کو دن دوگنی ناچ چوگنی ترقی عطا فرمائے ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں کمپوٹر گھڑی یہ بھی چکا ہے ماشاءاللہ یہ کتابیں سب رکھی گئی ہیں یہ ہے یہ میمبر اور محاب ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں دو دو ایسی لگا ہوا ہے یہ ایک ایسی ہے اور ایک ایسی یہاں لگا ہوا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی ہم سبوں کی خدمت کو خبول و مقبلتہ فرمائے یعنی کرسیاں بھی رکھی گئی ہے کرسیاں بھی رکھی گئی ہے جو بزرگ حضرات ہیں جو آتے ہیں جو بیٹ نہیں یعنی کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں وہ بیٹ کے نماز پڑھیں ان کے لیے کرسی بھی رکھی گئی ہے ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ لے کر آئے تھے حاجی انامال صاحب مدینہ شریف جب گئے تھے یہ لے کر آئے تھے کہ میں کوئی استعفال آیا ہوں میں کہا ٹھیک ہے اسے بندھوا کے لگا دیجئے دیکھئے وہ تو دنیا سے چلے گئے لیکن آج ان کا دیا ہوا چیز مکہ شریف سے مدینہ شریف سے جو لائے تھے یہ رکھا گیا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کو جنت نصیبتہ فرمائے اور ایسے پاک سرزمی پر وہ رہے گئے اللہ تعالی ان کے عمل کو قبول و مقبولتہ فرمایا اور ہم سبوں کو بھی اللہ تعالی مدینہ طیبہ کعبہ معظمہ قدیدار نصیبتہ فرمائے اور ایمان پر خاتم نصیبتہ فرمائے تب تک کے لئے رکھتے ہیں السلام علیکم فیمان اللہ